وہ جس کے پاس میں اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے کہ اب اس کے پاس طاقت نہیں کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو وہ اپنی نیت کو صحیح رکھے اپنی نیت کی اصلاح کرے اور وہ کیا کرے جیسے یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا یا بودعود کی روایت ہے حدیث نمبر 2765 امربین آس رضی اللہ علیہ وسلم میں پاس ایک بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو وہ ان کے پاس میں اکی بکری تھی اور ان کے بچے اس کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو جبہ کر دوں اس کی قربانی کر دوں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ایک کام کرنا کہ تم جو ہے عید کے والے دین نماز پندے کے بعد اپنے ناکون تراش لینا اور اپنے بالوں کو موچوں کو ترشوا لینا اور اپنے جیرے ناف کے بال کٹ لینا یہی تمہاری مکمل قربانی تو اگر نیت صحیح رکھے اس کے پاس مستطاعت نہیں ہے تو اگر یہ عمل بھی کرے گا تو اس کی قربانی میں گنا جائے گا یہ قربانی میں گنا جائے گا تو یہ اس کی مکمل قربانی اس کے اندر مانی جائے گی اس طرح حصے لے سکتے ہیں آپ اس سے لینا یہ بھی صحیح ہے کہ ہم جانور میں حصہ لے سکتے ہیں کوئی بھائی مل کر سب چاہیں کہ حصہ لے لیں اونٹ کے اندر تو دس حصے اس میں ملتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں ایک حصہ خرید سکتے ہیں اسی طرح بیل کے اندر مجکر مہنس دونوں کے اندر آپ کو حصہ ملتا تو اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں لیکن میڈا بیڑ بکری کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے اس میں حصہ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں یا کبھی کبھار حصہ لینا جو ہے افضل بھی ہو جاتا ہے یہ سی جگہ آپ حصہ لیں کہ جہاں پر جو گروبت زیادہ ہو لوگ گریب ہو وہ گروبنے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جانور میں مہا پر حصہ لیں تاکہ ان تک وہ چیچ پہنچ سکے اور وہ بھی ہمارے جیسے عید بنا سکے اور اس کو کھا سکے اس سے فائدہ اٹھا سکے تو کبھی کبھار حصہ لینا بھی فائدہ من ہوتا ہے موسیقی